پھر حضور نے فرمایا وَلَا عَنَا آخِرُهُ حَاذِهِ اُمَّتِ اَوَّلَهَا کہ تم یہ دیکھو گے کہ ہر آنے والا پیچھے والے کو برا کہے گا اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نظرہ دین کے اندر بھی جدت آگئی ہے جو نئے نئے ٹی وی کے سکولرز آ رہے ہیں ان کو اب اعتراض ہو رہے ہیں ان بزرگوں کے اوپر جنہوں نے ہزار سال تک دین کی خدمت کی ہوئی ہے ان کو اب تصوف پر اعتراض ہو رہے ہیں اب ان کو ہر چیز میں مسئلے ہونے لگے ہیں کہ انہوں نے بگاڑ پیدا کیا پھر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں تو ہر آنے والی نئی ایڈمنیسٹریشن پشلی والی کو برا کہتی ہے کہ انہوں نے تباہی کیا ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں اچھا دس سال کے بعد دیکھیں گے جو ان کے والے ہوں گے تو وہ ان کو برا کہہ رہے ہوں گے یہ بہت بڑی فلم آئی تھے انہوں نے سب تباہ کر دیا تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو ہر آنے والا پیچھے والے کی برائی کرنے لگ جائے اب حضور نے کیا فرمایا پھر حضور نے فرمایا فرتقبو ان لذالک ریحاں حمراء کہ پس پھر تم انتظار کرو سرخاندیوں کا پھر تم انتظار کرو سرخاندیوں کا وزلزلتن زلزلوں کے آنے کا وخصفن پھر تم دیکھنا زمین میں دھسائے جانے کا ومسخن چہروں کے بگاڑ دیے جانے کا وقصفن اور پھر تم دیکھ لینا کہ اس کے بعد پتھر برستہ شروع ہو جائیں گے وآیات ان تتابعو کنزام ان قطیہ سلکہو فتتابعا پھر ایسا حال ہوگا کہ جس طرح کسی ایک تزوی کو لے کر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک زمین پر گرنے شروع ہو جاتے ہیں تم پر آفات بلیات مسیبتیں اور آلام اس طرح سے نازل ہونے شروع ہو جائیں گے کہ وہ سارا کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تم علامات قیامت کو مکمل کر لوگے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول پھر تم تمام لوگوں پر ہونا شروع ہو جائے گا